اگر آپ ویڈیوز کو ٹارگٹ ہی غلط کر رہے ہیں تو ویوز کیسے آئیں گے اگر آپ ریکومنڈیشن والے کانٹینٹ کو سرچ میں ٹارگٹ کر رہے ہیں تو وہ نہ تو سرچ میں اچھا پرفارم کرے گا اور نہ ہی ریکومنڈیشنز میں یوٹیوب پر آپ لاکھوں نہیں ملینز میں ویوز لے سکتے تھے اگر آپ کو رہیچ ایسٹی سٹریٹیجی کے بارے میں کسی نے بتایا ہوتا یوٹیوب پر زیادہ ویوز کیسے لیں یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر نیو یوٹیوبر دھونڈ رہا ہے اور آپ بھی دھونڈ رہے ہیں ہوتا کیا ہے کہ ہزاروں یوٹیوب ویڈیوز دیکھنے کے بعد بھی آپ کو چند باتیں ہی بتا چلتی ہیں جیسے کانٹینٹ اچھا بنائیں ٹائگ اور ٹائٹل اچھے سے لکھیں اور تھم نیل بھی اچھا بنائیں ہر ویڈیو میں یہ باتیں مختلف طریقے سے ریپیٹ کی جاتی ہیں آپ یہ سب ٹرائی کرتے ہیں اور ریزلٹس پھر بھی زیرو ہی رہتے ہیں ٹائٹل ٹائگ اور ڈسکرپشن کی اپنی ایک ویلیو ہے اور یہ ایک کامن اپروچ ہے اگر آپ کے سبسکرائبرز کام ہیں یا آپ کا چینل ابھی نیا ہے تو آپ کو رہیچ ایسٹی سٹریٹیجی کا استعمال کرنا چاہیے تو آئیے دیکھتے ہیں ہاؤ ٹو گیٹ مور ویوز آن یوٹیوب یوزنگ رہیچ ایسٹی سٹریٹیجی اس سے پہلے کہ آپ یہ جانیں کہ آر ایچ ایسٹی سٹریٹیجی کو اپلائی کیسے کریں یہ جاننا ضروری ہے کہ آر ایچ ایسٹی سٹریٹیجی ایکچول میں ہے کیا آر ایچ ایسٹی سٹریٹیجی is all about targeting viewers in a right way on یوٹیوب یعنی یوٹیوب پر viewers کو صحیح طریقے سے target کرنا اس سٹریٹیجی میں آپ یوٹیوب کے تین بڑے algorithms کو سمجھ کر viewers کو target کرتے ہو اور چند دن میں ہی اپنا چینل grow کر سکتے ہو یوٹیوب کے یہ تین main algorithm ہے یوٹیوب home algorithm recommendation algorithm اور یوٹیوب search algorithm آر ایچ ایسٹی ورڈ بھی انہی algorithm کے نام کے پہلے letter سے بنا ہے یعنی recommendation home and search targeting اب آپ کو پتا چل گیا ہے کہ آر ایچ ایسٹی کیا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ یوٹیوب پر صرف ایک algorithm کام نہیں کرتا بلکہ کئی algorithm ہیں اب آپ خود سوچیں اگر آپ ویڈیوز کو target ہی غلط کر رہے ہیں تو views کیسے آئیں گے اگر آپ recommendation والے content کو search میں target کر رہے ہیں تو وہ نہ تو search میں اچھا perform کرے گا اور نہ ہی recommendations میں یوٹیوب search algorithm ویڈیوز کو search intent کے لحاظ سے رینک کرتا ہے recommendation algorithm specific interest کو target کرتا ہے اور home algorithm viewers کے common interest کو fulfill کرتا ہے ہم ان algorithm کے بارے میں آئندہ آنے والی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے اس لئے آپ یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور فیلحال یہ سمجھیں کہ ان algorithm کو target کر کے زیادہ سے زیادہ view کیسے لیے جا سکتے ہیں سب سے پہلے یوٹیوب search کی بات کرتے ہیں search میں algorithm ویڈیوز کو search intent کے لحاظ سے رینک کرتا ہے اب یہ search intent کیا ہے search intent is the reason behind the searcher security یعنی جب کوئی یوٹیوب پر کچھ بھی لکھ کر search کرتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور وہی وجہ search intent ہے search box میں جو بھی viewers آتے ہیں ان کے ذہن میں سوال یا problem بلکل clear اور واضح ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو کس سوال کا جواب چاہیے اور فوراں چاہیے لہٰذا آپ بھی جو ویڈیوز search algorithm کے لیے بنائیں اس میں question کا direct answer کریں یا مسئلے کا direct حل پیش کریں اور title اور thumbnail بھی relevant رکھیں میں دیکھتا ہوں آپ کی ویڈیوز کیوں رینک نہیں ہوتی جلدی search کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو ایک ویڈیو proper target کر کے دکھاؤں گا لیکن اب آپ recommendation algorithm کو target کرنا سمجھیں کسی بھی ویڈیو کے نیچے یا ساتھ جو ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں وہ recommendation algorithm کی وجہ سے رینک ہوتی ہیں یوٹیوب recommendation algorithms ویورز کے specific interest کو target کرتا ہے یہ interest تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے ایک ویڈیو بنائی جس میں آپ نے بتایا کہ آن لائن پیسے کیسے کمائیں اس ویڈیو میں آپ نے ویورز کو یوٹیوب سے پیسے کمانے کا طریقہ بتایا اب آپ خود سوچیں اس خاص وقت کے لیے ویور کی specific interest کیا ہوگی یعنی یا تو وہ next ویڈیو اس بات کے لیے دیکھیں گے کہ یوٹیوب چینل کیسے بنائیں یا لوگ یوٹیوب سے کتنا کماتے ہیں آپ آپ recommendation algorithm کی بنیادی معلومات کو سمجھ چکے ہیں لیکن یہ بہت بڑا algorithm ہے اس کے لیے ہم الگ سے ایک تفصیلی ویڈیو بہت جلد بنائیں گے جس کی مدد سے آپ یہ معلوم کر سکیں گے کہ recommendation کے لیے آپ اپنے چینل کے حساب سے کونسی ویڈیو بنائیں recommendation algorithm کو target کرنے کے لیے اس بات پر focus کریں کہ آپ جس ویڈیو کے ساتھ اپنی ویڈیو recommendation میں لانا چاہتے ہیں اس میں creator نے اپنی ویڈیو میں کیا call to action دیا ہے یا اس نے اس ویڈیو میں ویورز کے ذہن میں کیا questions پیدا کیے ہیں جس کے لیے ویورز دوبارہ کوئی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آئیے اب home algorithm کو دیکھ لیتے ہیں یوٹیوب home algorithm یوٹیوب کے home page پر نظر آنے والی تمام ویڈیوز کو control کرتا ہے یہ algorithm کسی بھی یوٹیوب ویور کی common interest کو target کرتا ہے جب موبائل پر آپ یوٹیوب ایپ کو open کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ویڈیو نظر آتی ہیں وہ home algorithm کی وجہ سے rank ہوتی ہیں یوٹیوب home میں ویڈیوز کو لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا چینل ایک ہی نیچ میں رکھیں اور ایک خاص کیٹگری میں ہی آڈینس کو target کریں مثال کے طور پر اگر آپ cooking کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں تو cooking سے related ہی ایسے questions کو answer کریں جو کہ broad audience کے لیے ہوں کیونکہ home page broad audience اور common interest کو target کرتا ہے اس لیے ایسی ویڈیوز جو کہ کسی specific search intent کے لیے بنائی گئی ہو home page پر کم ہی نظر آتی ہیں اگر آپ کا چینل نیا ہے آپ کے پاس ابھی اچھے subscriber نہیں ہیں تو آپ صرف یوٹیوب search اور recommendation پر focus کریں اگر آپ اپنے subscriber تیزی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھیں